بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ستو کے تھیلے واقعے کی جو اس طرح ہے بدر کی لڑائی میں ہارنے کے بعد کافروں کا گھمن ٹوٹ گیا تھا اس لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے تھے مسلمانوں نے لڑائی جیت لی تھی اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے تھی کہ وہ صرف چودے کی تعداد میں مارے گئے تھے جبکہ کفار تین سو سے زیادہ کی تعداد میں مارے گئے وہ گرفتار بھی کافی ہوئے تھے اور ان کا سامان مزاہدوں کے کام آ رہا تھا اسلامی فوج کامیاب ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی جب یہ ہے فوج افرانامی جگہ پر پہنچی تو حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مال گنیوت مسلمانوں میں تقسیم کیا نصر بن حارض جو بنو عبد الدار قبیلے کا تھا اور جبردست اسلام دسمن تھا اس نے مسلمانوں پر کافی سختیاں کی تھی افراہی میں وہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمے سے قتل کر دیا گیا یہ ہے آدمی قید تھا اور قید کی حالت میں بھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاکیاں کیا کرتا تھا عرب کا یہ ہے قانون تھا کہ جتنے قیدی لڑائی میں ہاتھ آتے سب کے سب بید درے قتل کر دیے جاتے چنانچہ کفار مکہ اور مسلمانوں کا یہ ہے عام خیال تھا کہ تمام قیدی قتل کر دیے جائیں گے مگر حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ قیدیوں کی حفاظت کی تاقید کی تھی اور ہدایت کی تھی کہ قیدیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے پہلے انہیں کھانا کھلائیں پانی پلائیں پھر خود کھائیں پیئیں مسلمان حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل بھی کر رہے تھے اویل یوسرا نام کے ایک صحابی مدینہ کے رہنے والے انساری تھے وہے دس آدمیوں کے گرہوں پر سردار تھے ان کے سپرد ابو عجیج قیدی کو کیا گیا تھا ابو عجیج قریسی سرداروں میں سے ایک تھا حجرت مصعب کا بھائی تھا یہ حجرت مصعب وہی ہیں جنہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ مبلک بنا کر بھیجا تھا اور جن کی کوسیسوں سے ہی مدینہ میں اسلام فیلا تھا حجرت مصعب عبل یوسرا کے پاس آئے آپ نے فرمایا ابو عجیج جانتے ہو جو قیدی تمہارے سپرد ہیں وہے کون ہیں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہے مکہ کے رہنے والا ہے ابو عجیج نے جواب دیا کیا تم نہیں جانتے حجرت مصعب نے بتایا سنو یہ ہے مالدار عورت کا بیٹا ہے مگر بڑا چالاک ہے اگر تم نے اس کی نگرانی میں چرابی گفلت کی تو وہے بھاگ جائے گا ابو عجیج نے اپنے سگے بھائی مصعب کی طرف دیکھا بولا بھائی صاحب کیا ایک سگے بھائی کے لئے یہ ہے مناسب ہے جو آپ کر رہے ہیں میں تو آپ کے آنے سے سمجھا کی آپ میرے چھڑانے میں مددگار ثابت ہوں گے ابو عجیج حجرت مصعب نے کہا تم میرا بھائی نہیں ہے اگر میرا بھائی ہوتا تم اس سے لڑنے بدر کے میدان میں نہ آتا میرا بھائی یہ ہے جو تیری حفاظت کر رہا ہے ابو عجیج چپ ہو گیا اسلامی فوج افرا سے چلی جب یہ اراکنو توا میں پہنچی تو یہاں حقبہ بن ابھی موید جو سرکس کافر تھا قتل کیا گیا یہ آدمی بھی قید تھا اور قید کی حالت میں گالیاں باقا کرتا تھا اسلامی فوج رکتی رکتی مدینے کی طرف پڑھ رہی تھی مدینے میں مسلمانوں کی چیت کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی وہ پہلے ہی سے بہت خستے اور بڑی بے سبری سے فوج کے آنے کا انتجار کر رہے تھے البتہ کافر بڑے دکھی اور گمگین نجر آنے لگے تھے آخر کار وہی دن آ ہی گیا جب مسلمان فوج مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تمام مسلمانوں نے اس کا ساندار استقبال کیا اور پورے سہر میں خوسی کی لہر دوڑ گئی اس موقع پر یہودی بڑے ناخوس اور گمگین نجر آ رہے تھے کفار مدینہ مسلمانوں سے سخت مرعوب تھے وجہ یہ تھی کہ جنگی قیدیوں میں مکہ کے بڑے بڑے اجددال لوگ سامل تھے جیسے ابباز بن ابو المطلب اکیل حضرت علی کے بھائی نوفل بن حارس ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو عزیز سحیل بن عمر یہ سبھی مکہ کے سردار تھے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے یہ سبھی خجوروں کی رسیوں میں جھکڑے ہوئے مسلمانوں کی حراست میں مدینہ کی گلیوں کو تیہ کر رہے تھے خدا نے ان کا گھمن توڑ دیا تھا آج وہ جلیل قیدیوں اور معمولی گلاموں کی طرح ہو گئے تھے یہ بڑا عبرتناک منظر تھا ان قیدیوں میں جادہ تعداد ان لوگ تھی جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا سابع ابی طالب میں تین سال تک قید رکھا ہجرت کرتے وقت سامان لوٹا اور محاضروں کو جلیل کیا بیوی اور بچے چھین لئے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان انتقام کے جوز میں ان سب کو قتل کر ڈالتے ہیں مگر اسلام نے عربوں کی فطرت ہی بدل دی تھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی حفاظت کرنے والوں کو ان کے آرام کا خیال لگنے کی ہدایت دی تھی اس لئے تمام مسلمان قیدیوں کا خاص طور سے خیال لگتے تھے یہاں تک کہ خود ستتو پیتے خجورے کھاتے اور روٹیا پکا پکا کر قیدیوں کو کھلاتے ابو عجید جو حجرت مصعب کے بھائی تھے بیان کرتے ہیں کہ ان کے بھائی خود خجورے کھاتے تھے اور انہیں روٹیا پکا پکا کر دیتے تھے کبھی انہوں نے روٹیا اپنی کسی حفاظت کرنے والے کو دی اس نے دوسرے کو دی دوسرے نے تیسرے کے حوالے کی تیسرے نے چوتھے کے سپرد کی چوتھے نے پھر ابو عجید ہی کو دے دی قیدی لوگ مسلمانوں کا یہ احتیاط دیکھ کر حیران رہ گئے مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر قیام کیا کفار مدینہ مسلمانوں کی جیس سے اتنے مرعوب ہوئے کی انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا اور ان پر آواجے کسنا بند کر دیا بلکہ اکثر لوگ راجی خوزی سے مسلمان بھی ہو گئے عبداللہ بن عبی جو مسلمانوں کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسمن سمجھتا تھا مسلمانوں کے پاس آ کر میں تین سو آدمیوں کے مسلمان ہو گیا وہی ایک ایسا آدمی تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ رکے ہوئے تھے اس کے مسلمان ہوتے ہی سیکڑو آدمی اور مسلمان ہو گئے کس دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بجلی سے سورہ بلائی تمام مسلمان جمع ہوئے قیدی بھی بلائے گئے سب لوگوں کے آنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں حمد ویتاریف کے قابل وہی جات پاک ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے بڑی قدرت والا ہے عجت ویجلت اور جیت حاروسی کے اختیار میں ہیں تم نے دیکھا اور اچھی طرح سے دیکھا کہ تم کفار کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے تہائی تھے اور ہتھیار کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھے پر تم کو خدا نے فتح دی مال گنیمت تمہارے ہاتھ لگا اور قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں میں نے تم کو اس لیے بلائیا ہے کہ تم سب مل کر قیدیوں کے متعلق مسورتوں کی کیا کیا جائے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے ستو کے تھیلے کے واقعے کے باقی حصے گلے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ